بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہسٹری اینڈ لٹیچر اف اردو کے سوال ہم کچھ ایمپورٹنٹ سوال ہیں یہ بہت سوال ہوتے ہیں جو فیڈل پبلک سرویس پنجاب پبلک سرویس اور سندھ پبلک سرویس کمیشنز جو ہیں ان میں آئے ہوئے ہیں الڈی تو ان کو دیکھیں گے یہ ایم سی کیو سٹائیٹس ہیں ڈیلی بیسیس پہ انشاءاللہ ہم اردو سندھی کے جو ایمپورٹنٹ کوششنز ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلا سوال ہے کہ اردو شورا میں سب سے پہلے تصوف کس کے ہاں ملتا ہے تو یہ اس کا آفشن سے مرزا گالب میردکی میر علتا حسین حالی ناصر کازمی تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا میردکی میر یہ اس کا صحیح جواب ہے تو اسے نمبر ڈو ہے اردو ڈیش زبان کا لفظ ہے تو اردو جو زبان ہے وہ ترکی زبان فارسی سنسکرت یا عربی ان چاروں میں سے کس زبان کا لفظ ہے یہ اردو زبان ترکی زبان کا لفظ ہے یہاں پہ آفشن الف جو ہے صحیح ہوگا گوشن نمبر تری ہے اردو کے پہلے صوفی شاعر کا نام کیا ہے تو اردو کے جتنے بھی شاعر ہیں پہلا جو صوفی شاعر ہے اس کا نام کیا ہے آفشن ہے خواجہ میردرد مرزا غالب علامہ اقبال بابا فرید گنج شکر تو یہاں پہ اس کا آفشن الف صحیح ہوگا خواجہ میردرد کوشن نمبر ہے جی اور لفظ اردو کا مطلب کیا ہے تو اردو کا مطلب الف لشکر ہے بی آمیزش ہے جیم قواعد ہے اور دال کوئی بھی نہیں اس کا جو صحیح آفشن ہوگا وہ الف لشکر ہے لشکر اس کا صحیح جواب ہے کوشن ہے کوشن افسانہ اجائب گھر یہ کس کی تحریر ہے الف فیض امن فیض مشتاق امن یوسف زائی کوئی بھی نہیں ہے رجب علی اس کا آفشن جو صحیح ہے وہ ہے رجب علی بیگ رجب علی بیگ کی یہ تحریر افسانہ اجائب گھر نیکس پوشن ہے انار کلی کس کا مشہور ڈراما ہے تو انار کلی آ آفشن آپ کے پاس ہیں منشی پرہمچند کمال احمد رزوی سید امتیاز علی تاج یا کوئی بھی نہیں ان میں تو یہاں پہ اس کا جو صحیح آفشن ہوگا سید امتیاز علی تاج نیکس پوشن ہے اردو زبان کو کب دفتری درجہ دیا گیا تھا تو یہ جو ہے انی سو تیس نائنٹین تھرٹی ایٹین تھرٹی ٹو نائنٹین فورٹی اور نائنٹین فورٹی فائی اس کا صحیح آفشن ہوگا بے ایٹین تھرٹی ٹو یہ اس کا صحیح آفشن ہے نیکس پوشن ہے وہ الفاظ جو دو یا دو سے زیادہ مانا دیتے ہوں ان کو ڈیش کہلاتے ہیں وہ کہلاتا ہے تو مورب متر مترادف زو مانا زو مانا یا مورد یہاں پہ اس کا آفشن صحیح ہوگا زو مانا جیم اس کا صحیح آفشن ہے نیکس پوشن ہے دیش وہ آلہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنے عملی تجربات اور معلومات ایک دوسرے کو منتقل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آفشن ہے زبان بھی آفشن ہے گرامر عدب یا شاعری تو یہ زبان وہ آلہ ہے جس کی مدد سے ہم ایک جگہ شخص کسی جگہ شخص آ یا چیز آس چیز ہو اس کے نام کو ڈیش کہتے ہیں تو یہاں پہ آفشن ہے اسم نکرا اسم معرفہ اسم جمع اسم اشارہ تو اسم آ معرفہ جو ہے یہ صحیح اس کا آفشن ہوگا موسیقی موسیقی